تو کیا اتر پردیش کی راجنیتی سے گاندھی نہرو پریوار کا سیاسی سفر ختم ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ سوطروں کے حوالے سے خبر بے حدی چوکانے والی آ رہے ہیں دراصل گاندھی نہرو پریوار سے کوئی بھی صدق سے اتر پردیش کے کسی بھی لوگ سبا سیٹ سے چناؤ نہیں لڑے گا اس کے ساتھ ہی اب اس خبر کے ساتھ ہی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ گاندھی پریوار اب اتر پردیش کی راجنیتی سے دوریاں بڑھا رہا ہے اتحاس میں پہلی بار ہوگا جب دیش میں لوگ سبا چناؤ ہو رہا ہو اور گاندھی پریوار کا کوئی بھی صدق سے دیش کی سب سے زیادہ سیٹو والی جو رج ہے وہاں سے چناؤ نہ لڑے بتا دے چلیں کہ رائے برلی سیٹ کو لے کر کے پریانکہ گاندھی کے نام پر منتھن کیا جا رہا تھا وہیں راحل گاندھی کے نام پر بھی امیٹھی سے چرچا چل رہی تھی لیکن ان سب کے بیچ پریانکہ گاندھی نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چناؤ ابھی فلحال لڑنے کے موڈ میں ہے نہیں اور صرف اور صرف وہ کانگریس کے لیے چناؤ پرچار کرتے ہوئے دیکھی جائیں گی رائے برلی سیٹ ایک ماتر سیٹ ہے جہاں سے سال 2019 میں سونیا گاندھی نے یعنی کانگریس پارٹی نے راجی کی اسی سیٹوں میں سے صرف اور صرف ایک سیٹ پر جیت حاصل ہوئی تھی اور اب اسی سیٹ کو لے کر کے کانگریس جو ہے اسمنجس کی استطیقی میں ہے بتاتے چلیں کہ اب سونیا گاندھی راجی سبا کا رکھ کر چکی ہیں امیٹھی ایسے جو ہے راحل گاندھی محض پچپن ہزار ووٹو سے اسمری تیرانی سے ہارے تھے لیکن امیٹھی بھی کانگریس کا گڑھ مانے آ جاتا ہے اور ایسے میں وائناٹ سے بھی انہوں نے پرچہ داخل کیا چناؤ بھی ہو چکا ہے اور پچھلی بار وہاں سے راحل گاندھی جیتے بھی تھے لیکن ان سب کے بعد جس طریقے سے خبریں جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ گاندھی نہرو پریوار کا کوئی بھی صدر سے اترپردیش کی کسی بھی لوگ سبا سیٹ سے چناؤ نہیں لڑیں گے ایسے میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر گاندھی پریوار جو ہے وہ اترپردیش کی راجنیتی سے دوریاں کیوں بڑھا رہا ہے آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے رائے باریلی میں تو کانگریس کا گڑھ بھی مانا جاتا ہے امیٹھی میں راحل گاندھی کی ضرور 2019 کے چناؤں میں ہار ہوئی تھی لیکن امیٹھی سیٹ پر بھی راحل گاندھی کی مانگ لگتار بڑھ رہی ہے اور محض پچپن ہزار ووٹوں سے ہارے تھے اور کہیں نہ کہیں اس مریتی رانی کو ازبر راحل گاندھی جو ہے ٹکر دیتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے لیکن اب سارے قیاسوں پر ویرام لگتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر امیٹھی اور رائے باریلی سیٹ سے وہ کون سے چہرے ہیں جس پر کانگریس جو ہے اب داؤ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے قیاس لگ رہے تھے کہ راحل گاندھی بھی امیٹھی سے چناؤں لڑ سکتے ہیں سال دوہزار انیس کی طرح ویرام لڑ اور امیٹھی سے بھی لیکن اب جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے ساپ زائر ہوتا ہے کہ گاندھی پریوار کا چناؤی سفر فلحال کے لیے اس پر جو ہے اتر پردیش کی راجنیتی سے بریک لگ چکا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سے چہرے پر اتر پر اتر پردیش میں کانگریس جو ہے ان دو سیٹوں پر داؤ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے فلحال اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ ورکس میں ضرور بتائیں فلحال کے لیے مجھے یعنی سراج کو دیجئے اجازت بنے رہے نیکس نیند پولٹیکل بائٹ کے ساتھ